میں آج کی اس ویڈیو میں کلاسٹین منتخہ وردو کے نزب بنتی حمالہ کا خلاصہ بتانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نزب بنتی حمالہ ممتاز ترقی پسند سائر پرویچ سائدی کی خوفصرت تخلیق ہے سائر نے اس نزب میں گنگا ندی کی عجمت اور انگلوجو کے اہد میں اس ندی کی پامالی کو موجوہ سخن بنایا ہے سائر گنگا ندی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تیرہ یا خوفصرت جسم آج جخموں سے چور ہے تیری ہر موج تیرے فکر کا اظہار ہوا کرتی تھی لیکن آج تیری موت سے تیرے ناسور کا کرب جھلگتا ہے انگلوجو نے تجھے جلم کا نسانہ بنایا ان کے جہاد تیرے سینے پہ دندناتے فیڑتے رہے اور تیری روح سسکتی رہے سائر کہتا ہے کہ اے گنگا ندی تو کتنی خوفصرت تھی ستارے تیرا حسن چورانی کی کوشس میں لگے رہتے تھے تیرے صفاب پانی میں چاند اپنا چہرہ دیکھتا تھا تیرے سینے پر تارو کی بارات اترا کرتی تھی کوئی تیری چمک دمک کا حساب نہیں لگا سکتا تھا لیکن افسوس تو آج جوال پجید ہے تو اب جوال ہو گیا ہے تیرا حسن تبہو اورباد ہو گیا ہے دریائے ٹیمج کے پانی نے تیرے حسن کو ماند کر دیا ہے دھوندلا کر دیا ہے تیرے طوفان میں جان و جلال کا نجلہ دیگائی دیتا تھا تیرے بدن پر گرد گبار کا کوئی نام و نسان تک نہ تھا چاند اپنی کننوں سے تجھے روسن کرتا تھا لیکن افسوس اب یہ سب ماجی کی بات ہو گئی ہے آج تیرا سینہ جخموں سے چود ہیں تیرا حسن خاک میں مل گیا ہے آج گنگا ندی جہنم کا نمونہ بن چکی ہے گنگا کا یہ منظر بہت ڈراؤنا ہے آج یہ ندی اندھیروں کی جدمے ہیں اور روسنی سے محروم ہیں لہٰذا سائل گنگا ندی سے سوال کرتا ہے کہ روسنی تجھ سے کیوں اپنا مو چھپائے پھر رہی ہیں اور تیرا وزود اندھروں کے رحم و کرم پر کیوں ہیں کہ سائل نے خوب پیارا سا جباب دیا ہے کہ انگروجو کی مہربانی ہے یہ ان سب کی وجہ انگریج ہے ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھے ہیں ہر جگہ آگ اور دھوہ کا منظر ہے انگریجوں نے پاک گنگا کے کنارے بھی تباہی اور بربادی کا کھیل جاری رکھا انسانیت سوسک رہی ہے سیاست کا ننگا ناچ رہی ہے اس سیاستی کھیل کے ندیجے میں گنگا کا پانی جہلیلا ہو چکا ہے اس کی فجا میں بھی جہر کا اثر ہے گنگا ندی جو کبھی جندگی بخستی تھی آج موت کا سوداگر بن گئی ہے سائل نے انگریجوں کو تنج کا نسانہ بنایا ہے کہتے ہیں کہ انگریجوں کی ایک جماعت ہندوستانیوں کو سیاسی فریب میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے وہے لوگ آجادی کے نام پر ہندوستانیوں کو بہلانا فرسلانا چاہتے ہیں تاکہ تحریک آجادی کے لیے تیج نہ ہو اور ملک آجادی کا مطالبہ جھوڑ نہ پکڑے سائل کہتا ہے کہ کچھ لوگ انگریجوں کے اس جال میں فرض گئے ہیں لیکن سائل بہدور کی چال کو سمجھنے والے ہندوستانی بھی کم نہیں ہیں پس پردہ سائل نے آل انڈیا کانگڈیس کے اعتدال پسند اعتدال پسند رہنماؤں کو بھی تنج کا نسانہ بنایا ہے یہ رہنماؤں انگریجوں کی انصاب پسندی سے بڑی امید لگائے بیٹھے تھے سائل گنگا کی اجمت اس کی روانی اس کی خوفصورتی اور اس کے جلواؤں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اب تیری عجت پر حرف نہ آنے دیں گے تجھے اب کسی مسئبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہم تجھے رونے نہیں دیں گے یہاں سائل کی وطن دوستی کی ججبات کی جھلک ساف دکھائی دیتی ہے نظم بنتی حمالہ پرویج ساہیدی کی بہتی مقبول اور کامیاف نظم ہے یہ نظم ان کے سیاسی ججبات کے آئینہ دار ہے پرویج ساہیدی کو ہندوستان سے بے پناہ محبت ہے یہ نظم اس بات کا خوفصورت ثبوت ہے تو میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں کلاسین منتخاب اردو کی نظم بنتی حمالہ کا خلاصہ آپ لوگ کو بتایا عام فہم زبان میں تو اس کو سمجھ میں اگر کوئی پریسانی ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی نئے نئے ویڈیو ڈیلی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے ان کے ساتھ ساتھ کلاسین منتخاب اردو کے اگر اور بھی آپ لوگ اس طرح کی کوئی ویڈیو چاہیے تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکوشن میں مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ کلاسین کے جو اور بھی سبجٹ ہیں جیسے کہ خاص طور پر ماتمیٹکس، انگلیس، لائپسنس، فیجیکل سائنس ان کے بھی ویڈیو آپ لوگ اس چینل پر ملیں گے ماتمیٹکس